شیوپوری جلے میں بینہ میڈیکل ڈگری والے ڈاکٹر سے علاج کرانے پر ایک بچی کی موت ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل یہ معاملہ نرور کے سونر گاؤں کا ہے جہاں صدار جاتو کی پتنی نے اپنی تین سال کی محسوم بچی کو بخار آنے کے بعد سلہ نگر نواسی راج کمار کشوا سے علاج کر آیا لیکن بیمار بچی کو آرام نہیں ملا صبح ہوتے ہی جب محلہ اپنی بیمار بچی کو نرور سامودائی کے اندری لے کر پہنچی تو وہاں ڈاکٹر نے اس کی بیمار بچی کو مرتی ہونے کی پشتی کی اب ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ گرامی نچل میں کھلے آم بینہ ڈگری کے جھولا چھاب ڈاکٹر بھیکوف مریضوں کا علاج کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں خیر اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کب یہاں کے ذمہ دار لوگ اس سمسیہ کا سنگیان لیں گے اور کب تک ایسا کرنے والوں پر کاریوائی ہوگی شیف پوری سے کمر خان کی ریپورٹ شیف پوری سے کمر خان کی رہے ہیں اس نے سرکھاری میں لیا ہے انہوں نے ٹیمپو کر گے میں نے پر چہی تو بنو ہوگی اگو ہو نہ بھر چیک کری چیک کر گے میں نے بیتر لے گا بھی بھولے کہ تہہ بھائی ہوڑی تو ہماری چیتر میں تو یہ سنگی رہاوت کرتا ہے اور ہر سے کھالی پاری سے راج کمار ہے تو گھر پی جا کے کرتے ہیں میں نہیں روڑ پر تربانے سے اچھا یہ جو بچھی کا علاج کرایا ہے کس دیکٹر نے کرا ہے راج کمار راج کمار دیکٹر کھا کھائی ہے سلان اگر کا رہنے والا ہے تو مطلب تمہارے گاؤں کا علاج کرنے آٹھا ہے تو یہ جو بچی ختم ہوئی ہے یہ کتنے سال کی تھی تو یہ مطلب آپ کی بھانجی تھی بھانجی تھی تو کیا آپ یہاں پہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ہسپٹیل میں نیرور میں ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ ماملے کی ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ شیو پوری سے سمباددہ تک کمر خان جڑ چکے ہیں کمر خان کی کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس میں بچی کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے کیا پورا معاملہ ہے یہ ہنسرا جی یہ پورا معاملہ شیو پوری جلے کے نرور چھت سے جھوڑا ہوا ہے یہاں ایک گاؤں ہے سونر گاؤں اور سونر گاؤں میں رہنے والا ایک منوج جاتف ہے جس کی بچی کو کل تین سال کی اس کی بچی تھی اور اس کو کل بخار آیا اور اس کی پتنی نے وہاں جا کے ایک ڈاکٹر اپنے آپ کو جو بتاتا ہے راج کمار کسوہ اور کافی وہاں پہ لوگوں کا مریضوں کا علاج بھی کرتا ہے تو یہ اس سے راج کمار کسوہ سے ڈوا لیتی ہے اور وہ ڈوا لینے کے بعد میں ڈاکٹر ڈوا دے کے چلا گیا تھا لیکن اس کا بخار ساری رات اترہ نہیں اور حد سے زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی اور جب وہ پریجن صبح نرور آئے ہیں تو نرور بھی جائے کہ انہوں نے پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانے کی کوشش کی باقی ان لوگوں نے منع کر دیا تو باہر جو سامودہ ایک سواچ کینڈر ہے نربر میں جب وہاں اپنی بچی کو لے کر پہنچے تو وہاں پرچہ بنوانے میں بھی تھوڑا سامنے لگ گیا اس کے بعد ڈاکٹر بھی وہاں پہ موقع پہ نہیں ملے پہ ڈاکٹر آئے تو اس کو یہ ہوا جب ڈاکٹروں نے آکے بتایا کہ میں بھی آپ کی بچی کی مرشتی ہو چکی ہے کماری ایک بے حدی گمبیر معاملہ ہے بچی کی موت ہونا اتی لاپرواہی برتی جا رہی ہے شاسن پرشاسن کی طرف سے کوئی بھی کاروائی اس طرح کی لاپرواہیوں پہ زیادہ تر اندخہ ہی کیا جاتا ہے جتاکہ دیکھنے میں آیا ہے ابھی بیچ میں ایک اور وہ ہے مریض تھائے کیا تو لوکر میں کئی ایسے مطلب حالات ہو چکے ہیں گرامی رینچل میں بھی کئی ایسی شکایتیں آتی ہیں لیکن جو گریب لوگ ہیں بچارے گریب تبکے کے ہیں جن کی کہیں کسی سے پکڑ رہی ہیں تو ان کی سنوائی کی نہیں جاتی ہے یہاں بھی نرور میں ساموداک سواسٹین میں ڈاکٹوں نے بس اتنا بول کے اور اس کو جانے کو بول دیا کہ اپنی بچی کو لیا اور آپ کی بچی کی بھی رکھتی ہو چکی ہے کمار جیسا آپ نے بتایا کہ کئی معاملے اس میں سامنے آ چکے ہیں لیکن پھر بھی شاسن پرشاسن کڑی کاروائی اس میں نہیں کر رہا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے پرشاسن کیوں نہیں کر رہا ہے کاروائی یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے لوگوں کی سواستو سے کھلوار ہو رہا ہے اس میں پرشاسن کو کمبھیر اس میں قدم اٹھانا چاہیے لیکن کیوں نہیں اٹھا رہا ہے پرشاسن قدم اس میں ابھی دیکھا جائے تو سیوپری جلے میں ڈینگو کے کافی مریض نکل رہے ہیں اور کافی جو ہے ان کی سنکھیا بڑھتی ہی چلی آ رہی ہے حالانکہ گرامی لنچل میں جو ڈاکٹر ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کافی ایسے ڈاکٹر ہیں گرامی لنچل کی بات کرے یا پھر نگریے چھتر کی بات کرے تو کافی ایسے ڈاکٹر ہیں جو جنہوں نے کبھی ڈاکٹری کو لے کر کوئی پڑھائی نہیں کیے نہ ہی وہ ڈاکٹری سے صرف ان کو بیٹھ کے جو انہوں نے جو ان کو ڈھولا چھاپ کہا جائے یا بینہ ڈگری کے کیا کہا جائے یا گم پاندر کہا جائے کچھ کہنا ہی سمجھ میں نہیں آتا ان لوگ کے لیے کیا آلفاز نکالے جائے اور یہ لوگ اپنا کھلے ہام کارو بار چلا رہے ہیں صبح سے شام تک بیٹھ کے جو ہے لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہیں دوائے دے رہے ہیں ان کا علاج تاہی ہیں کہ گمبیر بیماری بھی ہوتی ہیں اس کا بھی وہ علاج کرتے رہتے جب ان کے بس کے بلکل باہر ہو جاتا ہے یا مریض کے حالات زیادہ خراب ہوتے جب وہ اس کو آگے کا راستہ بتاتے کہ آپ سوپری جاؤ یا جلے میں جاؤ یا سرکاری اسپطال میں جا کے آپ اپنا علاج کراؤ جی جی کمر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے بہت بہت شکریہ اب اس بورے معاملے کے وسترد جانکاری کے لئے